یہ اتنا پچیدہ معاملہ نا ہے متشابہات آیا تھی طرح کہ اس کا کوئی حل اس دنیا میں نہیں ہو سکتا اچھے سے اچھے نیک بندے کو بھی مصیبتیں آتی ہیں اور اس سے برے لوگ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر یہ اچھے ہوتے ان کا دین اچھا ہوتا تو یہ کیوں اتنی تکلیفوں مترا انبیاء علیہ السلام کو جو تکلیفیں آئیں دیکھن حضرت عیوب علیہ السلام اللہ کے نبی اٹھارہ سال بھی مار رہے سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے حضور پاک نے ارمائے دو ساتھی رہ گئے ایک بیوی تھی بیچاری جو انہیں اٹھائے پھرتی تھی تو جب شفاہ ہوئی ہے دعا نہیں کی اللہ کے فیصلے کو قبول کیے رہے دو ساتھی ملنے کے لیے آ رہے تھے راستے میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ مان نہ مان یا رہا یہوب نے کوئی بہت بڑا کناہ کیا ہے جس کی سزائے سے مر رہی ہے ورنہ بیماری اتنی لمبی نہیں ہو سکتی اب یہ معاملہ دیکھیں نا ہے سورج یقصہ کہ ولی بھی بیماری میں مبتلا ہے فیصلہ کیا کریں بہت مشکل مسئلہ کہ یہ عزمائش اس کی درجے بلاندھو رہے ہیں یا سزا مر رہی ہے یا تنبیہ ہے اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جب اس نے یہ بات کہی تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں یہ بات حضرت عیوب علیہ السلام سے ضرور بیان کروں گا اس نے آ کر جب یہ بات کیا آپ کو بہت ساتھ محفہ کہ بیماری کی بات تو کوئی نہیں تھی یار یہ شماعت عدا ہوگی کہ دشمن تو ہنسی اڑانے لگ گیا وہ بیوی پھر جب جھاڑیوں کے پیچھے جا کر اس نے مٹھایا حاجت کے لیے تو وہاں پھر آپ نے اللہ سے دعا کی اور دعا بھی کیسے الفاظ میں کی یہ بھی نکاح شفاہ دے رب مستانی زروں وانتارہ مر رہا ہے تکریف نے لاچار کر دیا ہے تو وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اس پر ہی بات ختم کر دیا آگے کچھ نہیں کہا کہ شفاہ دےنا تفریض اللہ کہ تیرے اس پر مگر تو سب سے بڑا رحم کرنے والا اور تکریف حد سے گزر گی تو وہاں ہی حکم گوانا پھر اور کس بریج لے مار پاؤ زمین پر وہاں ہی پاؤ مارا ہاں مختصر و مبارد و شراب چشمہ نکلایا فرمایا نہاؤ بھی پانی بیٹی ہو جب واپس آئے اتنے خوبصورت کے جوانییں بھی نہیں سی تو بیوی اس کو ایسے آ کر جب ملے تو وہ کہنے لگی اللہ کے مندے میرا خاند اس طرح لولا پنگلا تھا تو نے کہیں دیکھا آپ حرص پڑے کہا میں وہی عیوب ہوں کہنے لگی اللہ ایسے ٹھیک ہو کر رہا فرمایا اللہ نے شفاہ دی تو اس طرح یہ معاملہ ہے پچیڑا اس کا تجزیہ صرف اللہ کر سکتا وہ آدمی خود دیکھے اگر تو نیک ہے پھر کوئی عظمائش آ رہی ہے تو سمدھے اللہ تعالی مجھے عظمارہ مجھے راضی رہنا چاہیے اس سے درجے بران دوں گے اگر وہ برا ہے تو پھر سمدھے کہ اب ابتدائی سٹیج ہے تو تمدیح کان کھینٹے جا رہا ہے فیضہ اٹھا رہے تو ورنہ اگر آخری سٹیج تو استحصال کی ہوتی ہے ایسی کوئی تقریب آتی ہے جر سے کار دیتی وہ سزا ہوتی اپنا جائزہ لے کتائی اپنی مان نہیں چاہی نہ بھی ہونا تو حضرت یونس علیہ السلام کو سوا ہمارے سامنے نبی ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کہا لا الہ الا انتا سبحانہ میں ہی کسور وار ہوں تو پاک تو نہیں غرط کرتا اور یہ کلمہ اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید نے یہ کہا دیا قیامت تک اعلان کہ ہم نے اس کی قبول کر لی دوار اس غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ماننے والوں کو نجات دیں گے یہ دیسات بڑا جائے کوئی نہ کہا کہ اسی وقت اسی طرح ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بھائی یونس کی دعا اپنی دعاوں میں شامل کرے گا اللہ اس کی کوئی دعا بھی ہوگی ضرور قبول کرے گا جب وہ یہ کہہ دے گا کہ تو پاک ہے اگر کوئی سزا مر رہی ہے ہمارے گناہ ہے ہمارا قصور ہے